ذرا یاد کر ماف کر دو مجھے گیتی نہیں ہوں میں اس قابل میرے لئے تو مانور جیسی لڑکی نے بھی اپنا وقت زیادہ نہیں کیا میری فطرت پہچانتے ہی راستہ بدل لیا اس نے اپنا پھر تم کیوں اتنے عرصے مجھے جیسے مطلب پرست شخص کی محبت نے گرفتار رہے ہیں کیوں میرے دھوکے کو تم نے محبت سمجھا اچھا ہوا جو آج ساری سچائی تمہارے سامنے آگئی کم از کم ہمیں جس جذبے کے لائک ہوں وہی تم مجھ سے کروگی نفرت موسیقی 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 اسلام علیکم والیکم اسلام مرے سٹیب دون رہی کیا میں نے مرے مطلب پر سوہ تو نہیں رہی تھی مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو میں جاگ رہی تھی کارڈ مل گیا مجھے آپ کا بہت خوبصورت ہے اببہ کی پیسند ہے جی بتایا تھا انہوں نے ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ سے جی کہیں فیصلہ تو آپ لے چکی ہے مگر اب اس فیصلے کو دل سے قبول بھی کر لیسے مطلب مطلب یہ کہ اختیار صاحب بہت پیار کرتے ہیں آپ سے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صرف بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے آپ سے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ صرف میں ہی آپ سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ سچ کیا ہے وہ صرف آپ جانتی ہیں یا میں جانتا ہوں آپ نے یہ کہا تھا جو محبت کرتے ہیں وہ بار بار اپنے فیصلے پر ڈگمگاتے نہیں ہیں یہ جملہ آپ پہ صادقاتا ہے مجھ پہ نہیں کیونکہ آپ نے جس سے محبت کی ہے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی آپ نے خود کیا ہے اور میں نے جس سے محبت کی تھی اس نے کبھی میری محبت کو قبول کرنے کا اقرار نہیں کیا ان باتوں میں سب سے اہم ٹھیکا لفظ ہے آئیے گا ضرور خوشی ہوگی مجھے اور اببہ کو بھی خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 میں واپس لے گا یہ کیا کہہ رہے ہو تم پاگل تو نہیں ہو گئے ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کیا فائدہ اس لڑائی کا تم ہی نے فائدہ گنوا گنوا کے مجھ اس لڑائی میں انوالف کیا اور اب تم ہی کہہ رہے ہو کہ میں ان کیسے سے دست پردار ہو جاؤں دیکھو انوشہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بے وجہ ہم اپنی زندگی اپنی خوشیاں اپنا سکون خراب کر رہے ہیں ان کیسے کے پیچھے اس طرح تو یہ گھر بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ گھر تو تمہارے ڈاڑ نے تمہا گفت کیا ہے نا یہ تو تمہارے پاس ہی رہے گا اور میرے خیال میں ہم لوگوں کیلئے گھر کافی ہے زندگی گزارنے کے لئے صرف گھر کافی نہیں ہوتا سو اور ضرورتیں ہوتی ہیں اتنا بھروسہ تو کرنا چاہیے تو میں مجھ پر دو بک کی روٹی اور تمہاری جائز ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں اگر ایسا ہے تو پھر آج رات کہیں بھار دنر کرا دنر دنر تو آج رات میں تمہارا ہوں گا لیکن باہر سے نہیں بلکہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی سی ڈش بنا گے کھانا بنانا آتا ہے تمہیں جی بلکل میرے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گی نا تو جو بڑے بڑے نامرے ریشترانٹس ہیں ان کا کھانا بھول جاگو تو موسیقی موسیقی تمہیں کیا پتا چل گیا جو پہلے سے اتنا گم بنا رہی ہو کس بات کے اس بات کا کہ کیس میں سے میرا نام واپس لے لیا گیا ہے اور میرے گارٹ کو بھی زیادہ سزا نہیں ہوئی بلڈ منی دے کے وہ بھی جلدہ آزاد ہو جائے گا موسیقی موسیقی اور سنے تمہارے عاشق کو پولیس نے گرفتار کر لیا ابھی کچھ دن پہلے تو تم اس سے مل کر آئی ہو موسیقی موسیقی کیا پکواس کر رہے ہیں یقین نہیں آتا تو ٹی وی آن کرو مرڈر کیا اس تا اپنی بیوی کا اور اسی جرم میں پولیس نے اسے عرسٹ کیا ہے بات ٹب میں مردہ پائی گئی ہے بچاری موسیقی 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 امت کریں صلی اللہ آپ کو اس کے پہر بھی جانا ہے میں نہیں جا سکتی اس کے گھر میں کیسے دیکھوں گی اپنی بچی کو حسالت میں کیسے دیکھوں گی صلی اللہ پلیز سمہ پکڑی امت کریں سب کچھ اپنی ساتھ لے گئی وہ سب غطب ہو گیا میرے اندر کچھ بھی امت نہیں ہے دیکھا میں کہتی تھی نہیں ہے میرا بہن نہیں ہے اسی لئے میرا دل گے پڑھانا تھا شادی سے مار دیا میرے بچی کو مار دیا میرے بچی کو مار دیا میرے بچی کو مار دیا بس 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 نانو پلیز بس 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 نانو بس نانو نانو حمد بس امام ثبوت اور گواہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ ملزم باکار پر اپنی بیوی انوشے کے قدل کا الزام ثابت ہوتا ہے لہذا عدالت ملزم باکار کو عمر قید کی سزا سناتی ہے اے قصور یہ جھوٹ ہے میں نے قدل نہیں کیا وہ اس کے بھائی نے قدل کیا اس کو بیری بیوی قصو تیلا بھائی ہے اس نے مارا ہے تجھے اسے قدل کر کے کیا ملنا پہتا ہے جج سب کچھ اس کے بھائی اور باپ کے نام پہ ہے مجھے بğات کر رہے دو جج سب مجھے اسے ققل کر کے کچھ دی ملنے جج سبptic ملنے جج سب کچھ نہیں کیا جج سبیں بے کچھ دیرج مجھے ب letztenchiands کے سن رہے دو مجھے یک سیکنڈ کے لئے due جج سب iki در مرم ایک تیر و ا موسیقا ہvelop کاؤں금 کجار پر کا تم بس آرام کرتے رہنا اور کچھ مت کریں اور مجھے صبر کی تلقین کرتے رہنا varying ہاتھ تو وکار کبھی کصا ختم ہو گیا ہے خوش ہو جاؤ بندہ مل گیا کونے بتاؤ عمر دین تیار ہے اس کام کے لئے آگئی ہاں خالہ کو بتا دینا میں کچھ نہیں بتا رہی کل خود آکے بتا دینا اور جتنی جلدی ہو سکے ایک آم ہو جائے تو اچھا ہے تھک گئی ہوں میں بہت ہو جائے گا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو سب ٹھیک ہے نا سر میں تر تر بات گولی لے لی سونے لگاتا اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھر رہے بچارہ اب عمر دین کے ساتھ تو ہمیشہ رہنے سے رہی یہ ساہی یہ بی بی جی کل آپ کے لئے خط دے گئی سے رات کو یہ دی بی بی خود کا ہے ساہی مجھے معلوم نہیں صبح انہوں نے کہا تھا ساپ کو دے دینا جسے جاؤ ساہی مجھے معلوم نہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتر سکے ہر سٹیپ پہ تھوکے اور فریب یہاں کے ٹریڈیشن ہے شاید کس پر بلیف کروں سمجھنے کی بہت ٹرائے کی مگر جب سمجھ نہیں آئے تو آئی فائنلی گیب اپ میں اکھینی پوری سوسائیٹی کو تو نہیں بدہ سکتے ہیں مگر سوچا تھا کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو ضرور بدلنے میں سیکسیسفل ہوئے گے پھٹ آئی وز رونگ کیونکہ ہمارے فیوڈل سسٹم میں بلڈ ریلیشن نہیں پیسے اور چاگیرے امپورٹنٹ ہوتے ہیں میں بہت میں بہت پاپ کہ میرے پاپ ہونے کے فرس ادا کیے اور اپنے مجھے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے مرڈر ہونے سے بچائے مرڈر ہونے سے بچائے مرڈر مرنگ میرے ریزنیشن ہائے اتھارٹی کو مل جائے کاش کاش میرا سرنیم قابل ذکر ہوتے ات لیسٹ میری نظر میں تو ضرور لکھتے کیتی کیتی موسیقی امر دین سے کیسے ہو سکتا ہے نکاح بیٹا جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو کیوں اعتراض ہے خالہ مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کر دیا اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں مانا کر دیتا ہوں امرڈر کو نہیں بلکل نہیں مجھے کونسا ساری زندگی امرڈر دین کے ساتھ رہنے وہ بھی مل گیا تو غنیمت ہے تو پھر وقت بھی تیہ کر لو آپ بتائیں خالہ کیا دین رکھنا کلکا رکھ لیتے ہیں اتنی جلدی باگل ہو گئی ہو کیا جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنہ ہی اچھا ہے بس تم کلکا امرڈر کو کہہ دو اور نکاح کا انتظام کرو ٹھیک ہے چلیں خالہ میں چلتا ہوں اللہ حافظ خالہ اللہ حافظ آپ کو کل جلدی لگ رہے گیا تم جاؤ جا کر شادی کی تیاری کرو میرا دماغ خراب مت کرو اسلام علیکم وآلیکم السلام سب خیریت ہے نا جی سب خیریت ہے تو پھر سلام کے ساتھ تم نے خالہ کہہ کر کیوں نہیں پکارا مجھے اب کیا دے تم خالہ اگر دل رکھنے کو کہہ رہے ہو تو رہنے دو اور اگر دل سے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں خالہ دل سے ہی کہا ہے اچھا تو بتاؤ پریشان کیوں اس کے جانے کا ڈر ہے یا پھر اسے کھونے کا کھو تو اسے چکا اب کس بات کا ڈر تو اتنے خاموش کیوں تھے آج کل نے کہا ہے اس کا بس اسی بارے میں سوچ رہا تھا سچ بول رہے ہو آپ جانتے کہ میں جھوٹنے بولتا جانتی ہوں چلو اب سو جاؤ کل بہت بھاری دین ہے ہم دونوں کے لیے اللہ حافظ چلو اب سو جائے کھونے کے لیے آپ کھونے 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 کے لیے موسیقی 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 سب سامان رکھ لیا ہے نا؟ ہاں رکھ لیا ہے. آدھی آگے کیا؟ وہ یہاں کیوں آئے گا؟ تم سے تلاکی کاغذات پر سائن لینے اور مجھے لینے موسیقی تلاک کسی بابا؟ وہی تلاک جو ابھی تھوڑی دیر بعد تو مجھے دو گے بدشگونی کی باتیں مت کرو سب سامان سے میٹو ہمیں ابھی گاؤں کے لیے روانہ ہونا ہے بس نکل جائے گی ورنہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آدھی نے تمہیں بتایا ہے کہ شادی کے اگلے دین ہی تمہیں مجھے تلاک دین ہی ہوگی؟ تم سے حلالہ کے لیے شادی کیے میں نے ابھی آنا ہی آلا ہوگا مجھے لینے کے لیے وہ وہی دماغ ٹھیک کرے گا تمہارا وہ آئے گا یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ تمہارے لیے مجھے ایک کاغذ دی گیا ہے کل رات اور تاکیت کی دی میں تمہیں یہ صبح دے دوں یلو اور جلدی کرو جب تک میں ٹیکسی لے کے آتا ہوں موسیقی 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 کم اس کم تمہارے معاملے میں تم یہی ہوا ہو سکے تو معاف کر دینا کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی کو زبان دے کر مکر رہا ہوں اور زندگی میں کبھی وقت ملے تو یہ سوچنا ضرور کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں میں نے تمہیں ماف کیا فقط آ دے معاف کرتے خالا مجھے معاف کرتے کاش میں عزتر اس کی باتیں نہ سنتا کاش میں سچائی سے بے خبر رہتا مجھے پتا نہ چلتا کہ وہ مجبورن ایک بار پھر کہ اپنے آپ کو اس گھٹنزادہ رشتے میں قید کر رہی کاش آبا جاتا آف کرنے خالا میں نے آپ کا مان توڑ دیا تم کیوں مافی مانگتے ہو بیٹا اس میں تمہارا کیا قصور ہے کچھ بدنصیب ہوتے جو خودکشی کر کے جنت کو خود پر حرام اور دعزق کی آگ کو واجب کر دیتے مجھے پتا میں تو ماؤں مجھے پتا مجھے پتا جاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی کہ اس پت نصیب کو میں نے پیدا کیا موسیقی موسیقی عمر دین سلام علیکم کیسے ہو علیکم سلام آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں یہاں کیا کر رہے ہو بس نے آپ کو تو پتا ہے میرے صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہاں بہت دکھ ہوا مجھے سن کر انوشہ بہت معصوم لڑکی تھی اس معاملے میں تو وہ بلکل بے قصور تھے پر اور کتنے معاملے غلط تھے کسی بر تو ان کی پکڑ ہونی تھی نا رب سائی ان پر رحم کرے ہاں تو تم کیا کر رہے ہو آسکل کہیں اور نوکری مل گئی کیا نہیں سائی میں بس واپس گاؤں جا رہا ہوں میرا یہاں کوئی ہائی نہیں میرا یہاں دل بھی نہیں لگتا میں یہاں آیا تھا مائنور بی بی کی اما سے ملنے وہ بہت نیک بی بی ہیں بہت اچھی بی بی ہے ہاں اچھا اگر تم جا ہی رہو تو جاتے جاتے ایک احسان کر دو مردین آپ حکم کریں جی بہت در اس لی ہے کہ اگر تم ان آسپ سمجھو تو دیکھ لیا نا دیکھ لیا نا اس گھٹیاں انسان سے شادی کر کے بی بی کا بھی نہ ہوا میں تو کوست نہیں ہوں اس دن کو جس دن وہ منہوس انسان یہ سامنے والے فلیٹ میں آیا تھا وہی سے بربادی شروع ہوئی تھی ہماری زندگی کی بربادی تو اس سکھ میری زندگی کی شروع ہوئی تھی جب آپ نے میرا نیکہ اس اپنے لادلے سے کروایا تھا بندھوک تو نہیں تانی تھی نا کسی نے تم پر اطراز تھا تو اسی وقت کہتی نا سمجھ تھی میں کم عمر تھی جس کا فائدہ اٹھایا آپ نے بھی اور اس نے بھی تو پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس کا چھوڑ دو پیچھا اس بیچارے کا کیوں خوار کر کے رکھا ہے اسے ہاتھ جوڑتی ہو تمہارے آگے پیچھا چھوڑ دو اس کا تاکہ سکون نصیب ہو اسے بھی کیا کروں مجبور ہوں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ آپ کی بدعاوں نے میرے نصیب میں اس کا ہی گھٹن بھرہ ساتھ لکھا ہے کی تھی کوشش میں نے نکلنے کی لیکن آپ کی ہائے میری ساری خوشیاں کھا گئے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح بدنصیب جس عذاب سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ ہی ان کا مقدر بنتی ہے کاش کاش تمہارا مقدر بدل جاتا اور اس منحوس انسان سے تمہاری شادی ہو جاتی ہے آپ نے اور آپ کے لادلے نے دکھی دل سے اتنی بدعائیں دی ہے نا جب ہی تو یہ ہونا سکا اور کوئی خوار نہیں اور آپ کا لادلہ طلاق میری ہوئی ہے حلالہ کیلئے دربدر کی ٹھوکریں میں کھا رہی ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہی قیدخانہ دوبارہ میرا مقدر بنے گا پھر بھی اس سے شادی کر رہی ہوں میں تو بی بی مت کرو احسان بہت مل جائیں گی اسے تم جس سے دل چاہے شادی کرو اور جان چھوڑو ہماری موسیقی 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 کیسے ہیں آپ میں ٹھیک اختیار صاحب کہا ہے وہ ٹوشن پڑھانے گئے ہیں لیکن آج صاحب کی شادی ہے تھی مگر اب نہیں ہے کیوں کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو محبت ڈیزرف کرتا ہو اس سے کبھی سمجھاتا مت کرنا بہت محبت ڈیزرف کرتے تھے کسی بہت اچھی لڑکی کی اس لیے میں نے ان کے ساتھ سمجھاتا نہیں کیا اس کو دکھ ہوا گا ہوتا ہے کسمت اچھی ہے میری وہ بھی آپ کی طرح بہت بہت زیرف نکلے زیروہ ملے گی زیروہ ملے گی اگر آپ میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہتے تھے اگر یہ مزاگ تھا تو بھی مجھے بلکل پسند نہیں آئے میں اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں زندگی بھر کے لیے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں حادی صاحب اسے برقرار ہے نہیں دیجئے اور یہاں سے چلے جائے نہیں نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک میری پوری بات نہیں سن لیتا نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات بدلہ لے رہی ہے نا پھل سے جب تک میری پوری بات نہیں سن لیتا جب تک میری پوری بات Vitohar ologی نہیں سن لیتا جب تک میری پوریerte دے Action سورجきます لِّجا سنت موسیقا 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 جس دن آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ کا ساتھ مانگ رہا ہاتھ کھولی اپنے اور آنسو ساپ کیجئے آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہیں محبت دھوڑ سے کی جاتی اس طرح ہاتھ جڑ کرنے اس طرح سیکھیں گے آپ محبت کرنا آپ سکھائیں گے تو سیکھ جاؤ گا کہہ تو ایسے رہے جیسے آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہ آپ کے جیسی کہاں کی ہے جتنی باقیزہ اور خالص جو ہار کر بھی جیت جائے اور اسے اپنے جیتنے پر گمان بھی نہ ہو اور ہارنے والے کو کوئی حساس ہی نہ ہو کہ وہ کب کا ہار چکا جیسے میں ہار گیا موسیقی 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 موسیقی